گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ اپنے والد کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن کر مقابلہ کر رہی ہیں مسکراہت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے شاید وہ اپنے سیاسی مخالفین کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں ہواتین کے لیے قید تنہائی جیل کوئی آسان کام نہیں ہوتا حاصل کر اس وقت جب والد بھی جیل میں ہو اور پورا خاندان سیاسی مشکلات کا شکار ہو سیاسی مخالفت اپنی جگہ مگر جس دلیری اور خاندہ پشانی کے ساتھ مریم نواز عدالت میں پیش ہو رہی ہیں وہ معمولی بات ہرگز نہیں ہے بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے اور گفتگو میں تلخی تو آ ہی جاتی ہے لیکن مریم نواز کے چہرے پر جس طرح مسکراہت پھیلتی جا رہی ہے اس سے ان کے عظم حوصلے کا اظہار ہوتا ہے اور وہ ٹوٹنے کی بجائے اور زیادہ مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہیں مریم نواز کو ایک اور تاریخ دے کر پندرہ روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا لاہور کی اتصاب عدالت میں کیس کی سماعت کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی کمرہ عدالت میں مریم نواز کے اعتماد اور چہرے پر مسکراہت دے کر کارکنوں نے نارے بازی شروع کر دی اور لوگوں کی مریم نواز کے ساتھ سیلفیا بنانے پر جج ساب برہم ہو گئے تمام لوگوں کو موبائل فون بند کرنے کا حکم دیا جس کے بعد عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کے جوڈیشنل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کر دی اور انہیں 23 اکتوبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا مریم نواز کے حوالے سے یہ خبریں میڈیا پر پھیلائی گئی کہ ان سے جیل میں موبائل فون برامض ہوا ہے اور ایسا موبائل فون برامض ہوا ہے جس سے انہوں نے بہت اہم لوگوں کو کالیں کی اور اس میں بہت سے قیمتی رات شکے ہوتے اس پر ایک سے ایک داستان گھڑی گئی تو پہلے آپ کو ایک داستان سناتے ہیں جو ہمارے دوستوں نے سنائی تھی اس کے بعد اس پر مریم نے بھی اپنا پوائنٹ ایویو دیا واش دیس یہ فون ریکاور ہوا ہے پکڑا تو کیا آئی جانا ہے ان سے فون لیا گیا یہ ریکاور ہوا ہے اور اس کے بعد میرے پاس اطلاع ہے کہ جب ان سے پتہ چیک کیا گیا تو وہ سب سے زیادہ رابطے میں تھی نواز شریف صاحب کے اور اس کے بعد اس کا ملہ ادھر بھی فون تھا سنیں ہاں جی اور کوٹ لکپت جیل گئے ہیں اور کوٹ لکپت جیل میں میاں صاحب سے بھی فون برامض کر لیا گیا ہے اور اب اس کو ڈیٹا جو ہے وہ آپ فرنزک کرایا جا رہے ہیں جی فرنزک اور ڈیٹا ریکاور کیا جا رہے ہیں اور اس میں کافی پیغامات جو ہیں وہ نکلے ہیں اور مزید نکل رہے ہیں اور کافی آپ کی اچھی خاصی ایک کتاب بن جائے گی اگر آپ کوشش کریں وہاں سے ڈیٹا لینے کی نہیں جیٹا اس میں کس کو کس نے پیسے دے اور کس نے کتنے پیسے لے اور کس کو کتنے بندوں کا کہنا ہے کس نے اسلحہ جمع کرنا ہے کس نے کس جگہ فوج اور پلیس کے اوپر حملے کرنے ہیں اور ان کے پورے منصوبے جو ہیں اور فضل الرمان کی آڈ میں جس کے پاس مصوم مدرسوں کے بچے ہیں اور یہ ایک پوری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ نواز شیف اور اس کا جو یعنی اس کے جو لوگ ہیں ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح پاکستان کی فوج کو نیچہ دکھایا جائے جو کہ انڈیا کا بھی آپ کو پتا ہے اس میں کوئی دوچ رائے ہے ہی نہیں جب بھی وہ موں کھولتے ہیں اور ان کے آگے جو ہرکارے ہیں جو آپ نے آپ کو ایثیس کا علانہ پساند کرتے ہیں جس طرح کی وہ زبانیں استعمال کر رہے ہیں عمران خان کی تقریر کے بعد ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بات تک اس ان ٹیلی فونوں کی فرنزک کے بعد آپ کے پاس واقعی اتنا ڈیٹا ان کے خلاف آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ملک کے اندر اور ریاستی ادارے ان قسم کے ساپوں کو کس طرح پال لیں اس میں چوچ صاحب جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس میں کچھ ایسے میسیجز بھی ریکاور ہوئے ہیں جو بیرون ملک اور کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ بھی رابطے تھے اور ان سے بھی لائن لی بھی جا رہی تھی اور لائن دی بھی جا رہی تھی یہ چیزیں بھی ان دونوں فونوں سے ریکاور ہوئی ہیں دیکھیں مجھے اس میں کوئی حقیقہ نظر نہیں آتی کیونکہ میڈیا کے ایک حصے کا کام ہی نواز شیف کی بیشنگ ہے تو یہ اسی کا تسلسل ہے اگر نواز شیف کے فون سے اتنی اہم گفتگو ہاتھ لگ گئی ہے تو اسے مندریاں پر کیوں نہیں لائے جا رہا ہے صرف میڈیا ٹرائل پر ہی کیوں اتفاہ کیا جا رہا ہے میرے دوستوں کا دعویٰ یہ ہے کہ میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی سے موبائل فون برامت کیے گئے ہیں بیسے تو آج کل کے دور میں قیدیوں کے پاس موبائل فون کا ہونا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے موبائل کارل کو ٹریس کرنا اور کال ریکارڈ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں اگر تو میاں صاحب اور مریم نواز کے پاس غیر قرونی طور پر موبائل موجود تھے تو پھر زمدانان کو فارغ کیوں نہیں کیا گیا انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا جن کی وجہ سے انہوں نے موبائل فون اپنے پاس رکھے گئے تھے اس پر تو ان لوگوں اور اداروں کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے جن کی ناہلی کی وجہ سے باپ بیٹی میں معاصلاتی رابطہ ہو رہا تھا اول تو یہ ممکن نہیں کہ نواز شیف یا مریم نواز سرکار کی تحویل میں ہوں جیل میں ہوں اور موبائل فون پر کھلے بندوں لوگوں کو پیغامات جاری کر رہے ہیں پیغامات کا تبادلہ کریں جو آسانی سے ٹریس ہو سکتے ہیں حکومت کے علم میں آ سکتے ہیں سب کو پتا ہے کہ موبائل ٹریس ہوتے ہیں کال ریکارڈ ہوتی ہے اور یہ جدیر ٹیکنالوجی کا حصہ ہے تو یہ کہانی اس لیے گڑی گئی ہوگی اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہو سکتا ہے یا تو میاں صاحب اور روپس صاحبزادی کا معاصلاتی رابطہ حکام کی مرضی سے کرایا گیا ہو یعنی ایک فون میاں صاحب کو دے دیا گیا ہو ایک فون مریم کو کہ آپس میں بات کر لیں اور کوئی آفر لگائے گئی ہو دونوں کی فون پر بات کرائے گئی ہو اور بعد میں ناکامی پر فون واپس لے لی گئی ہو اس کے بعد اب ہمیں یہ داستہ سنائی جا رہی ہے اب یہ تھا وہ جھوٹ جو بولا گیا اور جس پر میں نے اپنا تفسرہ تذریعہ دیا اس کی تردید بھی آئی اور مریم نے بھی سوالے سے میڈیا سے بات کی ان کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی ہے وہ کیسے تردید جیسے طرف سے آئی ہے یعنی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں دوں کیا آئی جی صاحب کی تردید میں نے اس بار میں پڑی ہے آؤ کم آپ کو دیکھ رہی ہے ملانا فضل اور احمان کے حکومے جس غلط طریقے سے یہ حکومت آئی تھی اسی طرح حکومت آئی تھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ تاریخ بھی دے رہے ہیں کہ اسلام کے پاس جو ہے جو ہے بیٹران فضل نہیں رہیں گے بلیز سکھا دیں گے بلیز سکھا دیں گے بلیز سکھا دیں گے بلیز سکھا دیں گے جیسے جھوٹ کے پاو نہیں ہوتے ہیں جیسے بان کی زدہ آپ ہوتے ہیں تو اب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بہتان ماندہ تھا جنہوں نے یہ داستان تراشی تھی کہ نوازشیف صاحب سے بھی موبائل برامت ہوا ہے اور مریم نواز سے بھی برامت ہوا ہے اور بہت سے قیمتی راز جو ہے وہ ہتے چڑ گئے اور پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ اگر راز ہیں تو انہیں پھر آپ مندر عام پر لائیں لیکن اب تو اس کی افیشلی تردید بھی ہو گئی اور جن سے پکڑا گیا جن پر الزام تھا وہ بھی اس کی تردید کر رہی ہیں تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بہتان ماندہ تھا ان پر معافی تو فرض بنتی ہے